کس طرح سے یہ راجنیت گھٹنا کرم جو انفول کر رہا ہے اب ہے وہ بتائیں اس سے پہلے درشکوں کو آپ یہ بھی بتائیے ہیں کہ اوم پرکاش والمی کی کون تھے اور یہ قویتہ کے معنی کیا ہیں تھوڑا سا آپ ہمارا بھی گیانوردن کیجئے اور درشکوں کا بھی نہیں میں مانتا ہوں کہ ای بی پی چینل کے جو درشک ہیں وہ بھی جانکار ہیں اور یہاں جو بیٹھے ساتھی ہیں وہ جو سب جانکار ہیں لیکن آپ نے کہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی کو بتانے کسی کا گیانوردن کیلئے نہیں 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 ہونا چاہیے دیکھئے اوم پرکاش والمی کی دلت ساہیتکاروں میں ان کی سروچشننی میں آتے ہیں وہ والمی سماس سے آتے تھے اور دلت آندولن کے اندر بھی ان کی جو کہانیاں ایک مشہور کہانی ان کی شبیاترہ ہے وہ دلت آندولن کے اندر بھی اس نے بہت حلچل مچائی تھی میں ویکتگر دروپ سے انہیں جانتا تھا میرے کارکرموں میں میں نے انہوں نے منترت کیا شملہ میں میں نے ایک ورکشوف کیا تو اس میں لگاتا ہے سات دن تک ہم لوگوں کے ساتھ رہے وہ دیش کے سروسرشت ساہیتکاروں میں سے ایک ہیں ہندی کے سروسرشت ساہیتکاروں میں ایک ہیں اور دلت ساہیتکاروں میں ان کا جو اسطر ہے وہ بہت ہی مونچا ہے اوم پرکاش والمی کا یہ جو قویتہ ہے تھاکور کا کنہاں اسی شیرشک سے پریمچند نے بھی ایک کہانی لکھی تھی یہ قویتہ ہے پریمچند نے ایک کہانی لکھی تھی ٹھاکور کا کنگا جو ہم سب لوگوں نے پڑھی ہے بچپن میں تو یہ ساماج ایک نیائی کی وہ بھی کہانی تھی اور یہ ساماج ایک نیائی کی بہتی ریڈیکل قوتہ ہے جو منوت جی ہیں وہ دلی وشودیالہ میں سوشل ورک کے پروفیسر ہیں میرے پرانے مطر ہیں اور بہتی یوگ پڑھے لکھے وقتی ہیں اس قوتہ کا انہوں نے ایک سندرب میں استعمال کیا ہے اور بہتی سٹیک استعمال کیا ہے بہت صحیح جگہ جس طرح سے انہوں نے ویاکیا کی کہ میرے اندر بھی ایک ٹھاکور ہے وہ بہت ہی امدہ ہے میں تو اس بات کے لیے ان کی سرانہ کرتا ہوں اور اس کے اوپر جو ویبات پیدا ہوا ہے ساہت تک بات یا صرف ایک قوتہ نہیں پڑھی جا رہی تھی ایک انٹیلیکچول ڈسکوز ہی نہیں ایک خالص راجنے تک رہنے نہیں تھی دیکھیں اس کے بعد اس کے بعد جو ہوا ہے اس میں آپ نے جو ابھی شروع میں اپنے وقتب میں کہا تھا نا کہ بھارتی انتہ پارٹی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی اوپر کیا بولیں میں جو رہا یہاں سے بات کو اٹھانا چاہتا ہوں دیکھیں اتر پردیش کی جو بھارتی انتہ پارٹی ہے اس کا ساماج ایک کردار الگ ہے بحار کی بھاجبہ کا ساماج ایک کردار الگ ہے اتر پردیش میں جو آپ بتا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ پچھڑوں کے ووٹ ملتے ہیں اتر پردیش میں کی ضرورت پڑتی تھی رامبلاس پاسوان کی نیتش کمار کی ضرورت پڑتی تھی جب نیتش کمار ان سے الگ ہو گئے تو یہ بھارتی انتہ پارٹی کا جو ساماج ایک گڑجوڑ تھا بحار میں اس کے اوپر ایک مرنان تک پرہار تھا اس سے آج تک بھاجبہ نہیں اوبر آئی ہے جیسی وہ لالو یادب سے نیتش کمار ملتے ہیں آج تک مطلب ہندی پٹی میں دیکھیں جتنے بھی راجوں میں سرکاریں بنائی ہیں بی جے پی نے بحار ایک مات راجوں میں سے ہے جہاں بی جے پی اپنا مکہ منتری نہیں بنوا پڑی اس لیے کیونکہ انہیں نیتش کمار کی ضرورت پڑتی ہے سماج کے ان طبقوں کا ووٹ پرابت کرنے کے لیے رامبلاس پاسوان کی ضرورت پڑتی تھی ان طبقوں کا ووٹ پرابت کرنے کے لیے جو بھارتی جتن رامان جی وہ سب اسی لیے ہو رہا ہے وہ سب اسی لیے ہو رہا ہے تو یہ جو بھاجبہ بھاجبہ کے یہ چپی ہے آپ اس چپی کی پیچھے بہت بیچینی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو راجنیتی ہو رہی ہے آراند مہن سنگھ جب چھوٹے جیل سے ویوادہ اسپت طریقے سے چھوٹے تو اس سے بھی پریشانی پیدا ہوئی تو بھاجبہ اس طرح متواتر پریشنی کیونکہ بھاجبہ کا اگر موچی جاتیوں کا ادھار ہے اگر اس میں بھی اگر نیتش کمار نے وہ کھل کر یا کوئی اور کسی اور ترہی سے ہم سیند لگ گئی تھاکروں کے سمجھ میں آتی نہیں دیکھ سکتی ہے نہیں بلکل نہیں بہت سمجھ سے آئے بھاجبہ ادھر کونہ ادھر کھائی والی استطیق ہے اور یہاں پر یہ لالو پرساد یادو کا کھیل ہے کیا کچھ کی آر جے ڈی کا سانسد کچھ بولتا ہے اور ویدھائے کچھ اور بولتے ہیں دیکھئے اس میں کھیل کیا ہے اب اس کو تو جانچ پڑھتال کی آوشتہ ہے لیکن ہم لوگ صرف قیاس لگا سکتے ہیں یہ جو پوری راجنیت یہ کیبل جس طرح کی پرتکریہ اس کمتہ کی اوپر ہوئی ہے وہ کیبل بہار میں ہی سمبھاؤ ہے وہ اتر پردیش میں نہیں ہو سکتی تھی پرتکریہ وہ وہ کسی اور جگہ پرتکریہ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ بہار کی ہوئی بھی نہیں بہار کی جو ساماجیک راجنیتی استطیتی ہے وہاں کا جو سمیقرن ہے جس طریقے سے راجنیتی ہوتی ہے جس پرکار کا بہار میں ڈسکور چلتا ہے وہ بلکل الگ طریقے کا ڈسکور اس لئے میں نے دوسرا سوال رکھا بھی یہ اب ہے کہ بہار کی لڑائی اگڑے پچھڑے پر آئی پر دراصل یہ بہار تک وہ ہمیشہ ہی ہے پہلے سے ہے پر وہ سمیقی تاب بہار تک نہیں رہے گی کیا وہ اکر بہارتی استر پر بھی یہ بات ہوتی دکھے گی اب جاتیگت جنگنہ کے ذریعے اب یہ مددے کو طول دیا جائے گا اور پہلے سے وہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے سردیوں سے وہاں کی استحتی اس طرح کی بنی ہوئی ہے اسی لئے وہاں پہ جس طرح کی راجنیتی کرتے ہیں بہت یہ سا آپ نے بتایا ہے وہ راجنیت کے دھرندر ہیں نیتش کمار بھی راجنیت کے دھرندر ہیں بھاجپا میں بھی راجنیت کے بہت سے دھرندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس وقت بھاجپا کی راجنیت وہاں بیہار میں سانسط میں ہے اس دن سے جس دن سے نیتش کمار نے انڈیا سے اپنی ویدائی لی ہے اور مہا گھٹمندن بنایا ہے اس دن سے ابھی تک بھاجپا اس کے پرہار سے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے